موسیقی ناظرین حب وطن میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میرے خالے جی کو کال کو مسئلہ ہے میرے خالے یہ ہمارے اس پرگرام میں شکل ہاری تھی آواز آ رہی تھی ہلو ہاری ہلو اچھا کال کو مسئلہ ہو رہا ہے جی اچھا جی یہ باری صاحب جو آپ نے فارمولہ دیا ہے اس کی دوبارہ دوبارہ سے وضاحت ہم چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا نیسلام علیکم پاکستان ہے اور اینے پاکستان بھی یہ کہتا ہے کہ برابری ہوگی برابری مطلب یہ نہیں کہ ایک اور بیس والا برابر ہو جائے گا لیکن اس کی جو جو ضرب تقسیم ہے وہ برابر ہو جائے گی اس کی ضرب ازاد کریں گے آپ رائے صاحب اس میں یہ تھا کہ جو گریڈ بائیس والا جیسے جی اور کے بھی تھوڑے در پہلے بات ہوئی اب ایک بیس والا اور ایک بائیس والا گریڈ کا جو ایک ملازم ہے اس کو اگر کمپیر کریں ہم چھوٹے ملازم میں پانچ والے سے ایک والے سے تو جو بیس والا ہے یا جو اور بائیس والا جو ہے وہ تنخواہ اور اپنی جو مرات ہیں جس میں گھر ہے جس میں ملازم ہے جس میں گاڑی ہے جس میں پیٹرول ہے جس میں اور صودیات ہیں وہ کم سے کم ایک مینے کا جو ہے نا وہ دس سے بارہ لاکھ پہ پڑھ رہا ہے اور ایک ون سے لے کے پانچ گریڈ ایک سے پانچ گریڈ کا جو ملازم ہے وہ بیچارہ جو ہے اس کو آٹھ ساتزار آٹھزار تنخواہ سے مل رہی ہے تو میں یہ میں یہ میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس بارہ لاکھ کو پول کر دیں آپ کہ اس کو اس کو اس کو آپ ڈیوائٹ کر دیں کہ اتنی ہی اگر ہمارے پانچ والے کو ملے یا ایک والے کو ملے پھر تو ٹھیک ہے اگر گورمنٹ نہیں دے سکتی تو کم سے کم جو بائیس والا گریڈ کا جو ملازم ہے یا اکیس والا جو ملازم ہے بیس والا ملازم اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بارہ لاکھ کی مرات لے اس کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے چھے ہزار سے زیادہ دیں وہ چار گناہ اس کو چوبیس ہزار تنخواہ ملی چاہیے یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایک سیکریٹری صاحب جو بیس گریڈ میں ہیں ان کو ساری مرات ملا کے کم سے کم بارہ لاکھ روپے گورمنٹ اس پر مہینے کا خرچ کر رہی ہے پہلے تو دس is very alarming کہ پنجاب جیسا صوبہ جس کا میں کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی باری آتی ہے development کی یا دوسری تو پیسے ہی کوئی نہیں ہوتے وہ ظاہر سی بات ہے اگر بارہ بارہ لاکھ ایک ایک بندے پہ خرچ ہوگا تو حالات ایسے ہی ہوں گے لیکن آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر وہ بیس گریڈ والا بارہ لاکھ میں پڑتا ہے تو پھر پانچ گریڈ والے کو اس کا چوتھا حصہ دے نہیں چاہیے یعنی کہ تین لاکھ روپے ملا جولا کے تنخواہ ملنی چاہیے اور اگر حکومت یہ کہتی ہے جی کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں پھر اگر پانچ گریڈ والے کو چھے ہزار ملتی ہے تو اس کو چار سے ضرب دے کے چوبیس ہزار آپ کو ملنا چاہیے یہ بات بڑی سمجھ آتی ہے یہ بڑی سمجھ اچھا یہ بات آپ نے ظاہر ہے کہ جی فورم پر ان سے کی بھی ہوگی سینئر سے تو کیا کہتے ہیں یہ چیف سیکرٹی صاحب سے میں نے پتا چلا آپ کی میٹنگ ہوتی رہتی ہیں دیکھیں جی جو ابھی ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جی آئی ہے تو ہمارے خادمے آلہ پنجاب صاحب نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم جو چیف نیسر سیکرٹیٹ ہے اس کو جو ہم یونیورسٹی بنا دیں گے اور جو ہے گورنر آہو سو جی اور جو یہ ختم کر دیں گے تو جب یہ نہیں آپ مجھے شاٹ جواب دیجئے گا دو بڑے ہم سوال کرنے ہے ٹائم میں مارا ختم ہو جائے گا کہ آپ کی جب بات ہوتی ہے چیف سیکرٹی صاحب سے یہ جو فارمولا تو وہ کیا کہتے ہیں بی اس میں کیا غلطی ہے وہ دیکھیں وہ تو یہ وہ لوگ وہ کلاس جو ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ یہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ یہ ان کا رائٹ ہے یہ ان کو جو مراد دی جا رہی ہیں ان کو جو سہولت ہیں وہ اگزیکٹیف کلاس ہے یہ ان کے وہ کہتے ہیں ہمارے رائٹ ہے یہ وہ یہ زیوم کرتے ہیں کہ یہ رائٹ ہے ان کا حضرت ان سے یہ بات کرنا جو ہے اچھمبے سے وہ سمجھتے کہ اچھمبہ جیسے کوئی ایک کوئی غلط بات ہے نہیں تو پھر سکیل بنائے کس کے لیے گئے تھے اچھا جی میں آپ سے بڑا قویقلی یہ جاننا چاہوں گا آپ نے یہ ہمیں بل بھی دکھایا یہ یوٹلٹیز الانس جو ہے سیکریٹری صاحبان کو تیس سو دار پر ملتا ہے مہینے کا تو یہ آپ کو بھی ملتا ہے اس لحاظ سے ریشو سے اور اگر ملتا ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے آپ کا نہیں جناب یہ صرف سیکریٹری صاحبان کو ہی ملتا ہے منیسٹر صاحبان کو ملتا ہے چیف منیسٹر صاحب کو ملتا ہے گورنر صاحب کو ملتا ہے یا ان کے ساتھ جو اعلیٰ افسران ہے یہ صرف انہی کو ملتا ہے کیونکہ پاکستان یا صوبہ انہی کے لیے بنا ہوا ہے کیونکہ یہ چیف منیسٹر صاحب غریب ہیں وہ بیشاک داسگروں کو وزیر اللہ اس قرار دے دیں اور اس کا سارا خرچہ سرکار کے خاتے سے ہم جناب جو ہمیں یہ دس بارہ یا پندرہ ہزار تنخواہ ملتی ہیں ہم نے تمام یوٹیلٹی بل اپنی اسی تنخواہ میں سے دینے ہوتے ہیں یہ اعلیٰ افسران اور یہ ہم پر حکومت کرنے والے لوگ انہوں نے سرکار کے خزانے سے ادا کرنے ہوتے ہیں اسی بڑی عجیب بات ہے تیس ہزار پر اگر ایک سیکریٹری کو مل رہا ہے تو چلیں اسی ریشو سے جیسے باری صاحب بتا رہے تھے آپ کو تیس نہ ملے چلیں چھ ہزار پانچ ہزار چار ہزار بجلی کا مل تو غریب آدمی کو بھی کم سے کم ایک پنکھا لائٹ کچھ تو اس کی بجلی خرچ ہوتی ہے اچھا میں آپ سے یہ آخری سوال باری صاحب یہ کرنا چاہوں گا کہ ترقی جو ہے جیسے ابھی ملک صاحب بتا رہے تھے کہ ستائیس سال کے نوکری ہوگی آپ لوگ جلدی عمر میں آٹھارہ انیس بیس میں آپ لوگ نوکری میں آ جاتے ہیں چالیس چالیس سال نوکری بیالیس سال ترقی کیوں نہیں ہوتی اب تک تو دیکھیں نے ان کو تو ہو جانا چاہی تھا کہیں ڈیپٹی سیکرٹری ایڈیشن سیکرٹری آپ اس وقت ہوتے ہیں ڈیپٹی سیکرٹری ایڈیشن سیکرٹری کم از کم جب ہماری پرموشن کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ سیٹے نہیں ہیں اب آپ تین سال تین سال ہو گئے ہمارا جو سپیڈنٹ لاسٹ سیکشن اوفیسر بنا تھا اس کو پرموٹ ہوئے نیچے جو نیچے کمنگ جو ہے اس کو تین سال ہو گئے ہیں یعنی تین سال سے کوئی ترقی نہیں ہوئی تین سال سے ترقی نہیں ہوئی اور ہمارے فیفٹی تھری جو سپیڈنٹس سپیڈنٹس ہیں انہوں نے تریننگ میں لی ہوئی ہے ان کو ظلم ان پر یہ ہو رہا ہے کہ ان کو ایز اوپیس کام اون پین سکیل کام کروا رہے ہیں اور ان کو ترقی نہیں دیتے رہے دوسری طرف ہمارے نولیج میں یہ بات آئی ہے کہ جب ہمارا ایک سیکشن اوفیسر جب پرموٹ ہوتا ہے تو وہ 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 دیپی سیکرٹی بنتا ہے اٹھارہ گریڈ میں جاتا ہے تو اٹھارہ گریڈ کی جو ہے اس وقت پنجاب کے اندر کوئی ہماری پانسو اٹھارہ سیٹے جو ہے ویکنٹ ہے اگر وہ وہ سیٹے ٹائم لی اگر ہمیں پرموشن ملتی تو تین سال سے ہماری پرموشن نہیں ہوئی ہمارے بے شمار ایسے سپیڈنٹس بلدرگ ہیں جو سکسی سکیل میں ریٹائر ہوگے جو ستارہ کی آس لگائے لگا کے جو ہے وہ چلے گئے گھروں میں بہت شکریہ جی بہت شکریہ ناظرین ہم بادشید کر رہے تھے سرکاری وہ ملازم جو میں نے کہا کہ لنچ پن ہیں بنیادی طور پر وہ کینچی کا قابلہ ہے کہ اگر وہ نکال دیں تو پوری کینچی پر ان کے بغیر بیکار ہو جاتے ہیں اور نواب آف کالب آگی ایسے ایک پرانی فائل ہم نے نکالی ان کے دور کی تو وہ اس وقت نوٹ جاتا تھا سمری جاتی تھی اس کی بجائے پوری فائل انہوں نے یہ لکھا سارا پڑھتے پر انہوں نے کہا جی آئی ایگری ویڈ اسیسٹنٹ یعنی اسیسٹنٹ نے جو نوٹ لکھا تھا اوپر والے صرف اس کو فاورڈ کرتے گئے فاورڈ کرتے گئے اور بات دراصل اسیسٹنٹ کی تھی جو کہ گورنر صاحب نے مانی اور وہی اس کی کام آئی یہ وہ طبقہ ہے کلرک ہیں اسیسٹنٹ ہیں پی اے ہیں سٹینو ہیں سٹینو گرافرز ہیں سپر ڈینٹس ہیں گریڈ ایک سے لے کر سولہ تھا کہ اس میں ہمارے دفتری نیب کا سید خاکروب مالی یہ وہ کلاس ہے جن کو اگر ایک گھنٹہ آگے پیچھے ہو جائیں تو سمجھوں کہ ان کے بغیر نہ حکومت چل سکتی ہے نہ سیکریٹیٹر چل سکتا ہے نہ کوئی محکمہ چل سکتا ہے ہماری یہاں پر وزیراعال پنجاب سے خصوصی خصوصی یہ گزارش ہوگی کہ ان لوگوں کو ذاتی طور پر بلا کے سنیں اور یہ بیچ میں بیوروکریسی کے پردے ہٹا کے ان کو سنیں اور جو ان کے جائز مطالبات ہیں اور بڑی جائز انہوں نے میرا خلق کوئی بھی ایسی بات نہیں کی کوئی مرسلیز گاڑی مانگی ہو کوئی بہت بڑا گھر مانگا ہو کوئی بچوں کو انگلینڈ پڑھانے کی بات کی ہو بڑی جائز باتیں اور نچور اس کا یہ ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف بائزت طریقے سے زندہ رہنے کا حق مانگا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر پاکستانی کا حق ہے اور یہ ڈیوٹی ہے گورنمنٹ کی کہ وہ اپنے سارے ملازمین کا ایسے ہی خیال رکھے جیسے اوپر والے طبقے کا رکھا جا رہا ہے آپ لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ صحبی وطن سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ